الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات و خواتین اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کی اعمال کی اس گفتگو میں ہم شریک ہیں اور ہماری جو گفتگو ہے وہ یقین کے بارے میں ہیں اس سلسلے میں صلف میں جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی کچھ باتیں ہم نے سنا ان میں سے ایک مشہور شخصیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ آزمائشیں مصیبتوں کا شکار ہوئے ان کے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے ان پر حسد کیا ان کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو گئے وہ لوگ اس وقت کے جو بادشاہ تھے سلاتین تھے ان کے پاس جاتے تھے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے خلاف اس کو اکساتے تھے ورغلاتے تھے کہ وہ شیخ الاسلام کو ختل کر دے یا ان کو خید کر دے تو اسی کا نتیجہ تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی عمر کا اکثر حثہ جیلوں میں رہے ایک جیل سے دوسری جیل کی طرف دوسری جیل سے تیسری جیل کی طرف یہاں تک کہ ان کا انتقال بھی جیل میں ہوا لیکن ان کی یقین کا یہ عالم تھا کہ ان چیزوں نے نہ ان کو حق کی اتباع سے روکا نہ تو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے سے روکا اور اسی لیے یقین کے معاملے میں ان کی مثال ذکر کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم سن لیتے ہیں شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبداللہ بن القدر جن کو ہم عام طور سے ابن تیمیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ دمشق کے رہنے والے تھے دمشق اور اس وقت کے علماء میں سب سے نابغے روزگار تھے یعنی مشہور علم رکھنے والے اللہ تعالی نے بہت علم ان کو دیا تھا اللہ تعالی نے انہی ایک مجدد کی صلاحیتوں سے نوادہ تھا آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقائد میں فق میں اور تصوف میں اور سیاست میں تقریباً ہر موضوع پر قلم اٹھایا اور اہل علم میں منفرد مقام پایا آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت فصیح اللسان تھے اور قادر الکلام تھے علم و حکمت تعبیر و تخصیر علم و اصول میں انہی خاص مہارت حاصل تھی اور اپنے والد کی وفات کے بعد دمشق کے دار الحدیث کے السکریہ کی مسند حدیث پر جب آپ نے پہلا درس دیا اس وقت آپ کی عمر بیس سال کے قریب تھی اور اس درس میں قادل قضات اور دیگر مشایق زمانہ موجود تھے اور آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اتنے نکات بیان کیے کہ سامعین دنگ رہ گئے سامعین دنگ رہ گئے اور یہ بات ہے چھے سو نووت چھے سو نووت ہجری کی اسی طرح کچھ باتیں جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دین علم سے نوادہ تھا ذہانت اور بے پناہ علم قابلیت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت تھی آپ نے اپنے دور کے کئی علماء کے ساتھ علمی مناظرے بھی کیے اور حکومت وقت کے ساتھ مل کر تاتاریوں اور باقیوں کے خلاف عملی جہاد میں بھی حصہ لیا ایک مرتبہ آپ کو قاضی کا عہدہ بھی پیش کیا گیا مگر آپ نے حکومتی شرائط سے متفق نہ ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی انسانیت دوستی کا یہ عالم تھا کہ شام کے جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے تاتاری مسلمان بادشاہ غازان کے پاس پہنچے غازان جس نے شام کے جنگی قیدیوں کو اپنے پاس رکھا تھا اس میں بہت سارے تھے مسلمان بھی تھے عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے جو جنگی قیدیوں کے شکل میں اس کے پاس قید تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب غازان کے پاس پہنچے جو تاتاری بادشاہ تھا تو اس نے ابن تیمیہ کے احترام میں مسلمان قیدیوں کی رہائی کا اشارہ دیا تو آپ اس پر راضی نہیں ہوئے اور یہ کہہ کر سب قیدیوں کی رہائی پر اسرار کیا کہ یہ یہودی اور نصرانی بھی ہماری ریایہ ہیں اور ان کے جان و مال کی حفاظت ہم پر ضروری ہے چنانچہ سبھی کو رہا کر دیا گیا آپ بے با کس قدر تھے کہ بیس پر سات ربیع الاول چھے سو نووت پر نو سنہجری کو جب بادشاہ نے تاتاری بادشاہ نے یعنی غازان نے آپ سے دعا کی درخواست کی تو غازان کے سامنے بیٹھ کر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس طرح دعا کی اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ غازان جو بادشاہ ہے غازان سامنے موجود ہے تیرا کلمہ بلند کرنے کیلئے لڑ رہا ہے اور وہ تیری راہ میں جہاد کیلئے نکلا ہے تو تو اس کی مدد کر اور اگر تیرے علم میں ہیں کہ وہ مال و دولت حاصل کرنے کیلئے نکلا ہے تو تو اس کو اس کی پوری جزا عطا فرما غازان اس پوری دعا پر آمین کہتا رہا آپ کی حق گوئی اور بے باقی کا عالم یہ تھا کہ غازان کے غازان نے آپ کے وفد کے لئے تسترخان لگایا مگر آپ نے وہاں کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہ کھانا کیسے کھا سکتا ہوں جبکہ اس کو لوٹ خسوٹ کے مال سے تیار کیا گیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ بے واقی تھی حق گوئی تھی آپ اپنے علمی مباحثوں اور فتووں کی وجہ سے آپ کو ایک مدت تک قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑے حتیٰ کہ جب آپ دائی عجل کو لبے کہنے کا وقت آیا تو آپ زندگی کے آخری قید برداشت کر رہے تھے اور آپ کا جنازہ جائل ہی سے نکلا آپ کی کل مدت قید سوا چھ سال بنتی ہے مطلب اپنی زندگی کے چھ سال سے زائد کا عرصہ آپ جیلوں میں رہیں یہ بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی لیکن ان کو بھی دنیا کی تکلیفیں مصیبتیں لوگوں نے دی ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں شہید کی موت مروں گا اگر یہ مجھے گاؤں سے نکال دیں تو میں میرے لئے وہ ہجرت شمار ہوگی اور اگر یہ لوگ مجھے کہیں بھیج دیں تو وہاں جا کر میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کا کام کروں گا اور اگر یہ مجھے قید کر دیں تو وہ قید خانہ میرے لئے عبادت کا ہو جائے گا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یہ الفاظ ہیں بلکل ویسے ہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یقین کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیسے یقین اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا جو ہمارے اس درس ہمارے اس سبق کا خلاصہ ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کیسا یقین ان کو دیا تھا کہتے ہیں کہ بزارگ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک شاگر نے بیان کیا مرد تو بدمشق مرضتا شدیدا ایک مرتبہ میں بڑا بیمار ہوا تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ میرے پاس آئے اور میرے سر کے پاس بیٹھے اور میں سخت بخار میں تھا سخت بیماری میں تھا تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے میرے لئے دعا فرمایا پھر کہا ارے میرے شاگر اب اٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا دے دی تو کہتے ہیں فَمَا كَانَ إِلَّا أَن قَامْ وَفَارَقَنِي اور جیسے ہی میں نے اللہ کا نام لے کر اٹھ کر کھڑا ہوا کچھ دیر پہلے جو بخار جو بیماری جو کمزوری میرے جسم میں تھی وہ ساری کی ساری دور ہو گئی وَشُفِیتُ لِي وَقْتِي اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دیا اور بالکل ایسے ہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان تمام لوگوں کا علاج کیا جو آسیب زدہ تھے کسی کو جن نے پکڑ لیا تھا کسی کو کچھ ہو گیا تھا آسیبی اثر تھا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو ان کے دعاوں سے ان کے رقیہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو آسیب زدہ لوگوں کو نجات دی دیا تو اسی لئے کہتے ہیں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسے آسیب زدہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے جن پر کوئی جن سوار تھا کیا کرتے تھے بس قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کرتے اگر تو اس انسان کو نہیں چھوڑتا ہے تو ہم شریعت کے مطابق تیرے ساتھ سلوک کریں گے تو فورا جن در جاتا اور اس انسان کو چھوڑ دیتا تو یہ تخوا تھا یہ یقین تھا جو اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عطا کیا تھا اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا جب لوگ دنیا کی طرف ٹوٹ پڑتے تھے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو وہ زمانے میں بہت سارے تحفہ تحائل بھی ملتے تھے لیکن وہ سارے کے سارے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کرتے تھے اور اس میں سے ایک پیسہ اپنی ذات پر خرش نہیں کرتے تھے یہ یقین تھا جو اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ